اسلام علیکم حاضرین تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے میں کچھ حرص کرنا چاہتا ہوں کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان جن کی ایک طویل جدو جہد ہے انہوں نے چوبیس پچیس سالوں پہ محیط انہوں نے پاکستان میں نظام کو بدلنے کی کوشش کی مجھے گلا ہے مذہبی قوتوں سے کہ مذہبی طاقتیں جو کہ بہت ساری مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کو عمران خان کی تربیت کرتے اس کو انڈورس کرتے اس کو اپنے ساتھ ملاتے یا اس کے ساتھ مل جاتے اور مل جل کے جدو جہد کرتے یہ وہ شخص ہے جس نے قوام متحدہ میں اسلام کا نام بلند کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے آواز اٹھائی سکولوں کے اندر سیرت نبوی کی تعلیم اس نے شروع کروائی قرآن پاک کی تعلیم اس نے شروع کروائی لنگر خانے وہ کھولتا ہے یتیموں کو سینوں سے وہ لگاتا ہے سارے اچھے کام وہ کر رہا ہے جو کہ اسلامی ہیں حضبی سیاسی طاقتیں جن کے پاس اسلام کی بہت اچھی تعلیم ہے جن کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے کاش کہ یہ اس کے ساتھ ملتے یا اس کو اپنے ساتھ ملاتے اور ایک بھرپور پاکستان میں اچھے اسلامی نظام کی جدو جہد کرتے لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ ملنا ہے یا اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور صحیح طرح کا جو صحیح اسلام ہے اس کو پاکستان میں رائچ کرنے کی کوشش کرنی ہیں واسلام اسلام علیکم